بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں محمد ناصر جوئیہ آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں دوستو آج کا ٹاپک بھی ہمارا ڈی ایچ اے ویلی اسلام آباد ہی ہے ہم نے پچھلے کچھ ویلوگز کیے ڈی ایچ اے ویلی اسلام آباد کے بارے میں تو کافی لوگوں کے کافی کوئسٹنز کافی فیڈ بیک آیا جن میں لوگوں کی کافی ریزرویشنز بھی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈی ایچ اے ویلی کے پاس جگہ نہیں ہے تو وہ کوئی بیلٹ نہیں کر پائے گا کسی طرح کے کوئسٹن کوئی کسی طرح کا کوئسٹن تو آج بسیکلی یہ ویلوگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام کوئسٹنز کے جواب دیے جائیں اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کی طرف مزید آگے پڑھوں وہ دوست جنہوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا یا جو میرے چینل پر نئے ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل نوٹفکیشن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے میرا نمبر 03004305631 اور 03338338800 آپ لوگ 24x7 ان نمبر کے ذریعے میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں دونوں نمبر پر واتسپ موجود ہے میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی جو بھی کیوری ہو اس کو بروقت اور فوری طور پر اس کو رسپانڈ کروں دوستو بڑھتے ہیں آج کی اپنی ٹاپک کی طرف کہ کیا ڈی ایچ ای ویلی کی ایڈنسٹریشن یا ڈی ایچ ای ایتھارٹیز ڈی ایچ ای ویلیز ویلی کے تمام جو الارٹیز ہیں ان کو الارٹمنٹ کریں گے کیا ان کو ڈیوری دے پائیں گے یا نہیں سب سے بڑا کوسٹن اس وقت ڈی ایچ ای ویلی کے جو افیکٹیز ہیں یا جو میں تو ان کو افیکٹیز نہیں کہوں گا وہ ان کے ممبرز ہیں جو ڈی ایچ ای ویلی کے ان کو کیا ڈی ای ای ایڈنسٹریشن ڈی ای 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 ویلی الارٹمنٹ کر پائے گی یا نہیں سب سے پہلی بات جو میرا اعتماد ہے ڈی ای 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 کے اوپر میں آپ تمام لوگوں کو سب سے پہلے تو یہ انشور کرواؤں گا کہ ڈی ای 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 نے اگر آپ کو بوکنگ دی ہوئی ہے وہ کہ انہوں نے دوہزار آرٹھ میں دی ہے دوہزار آرٹھ کے بوکنگ اگر آپ لے کر بیٹھے ہیں تو آپ کو ڈی ای 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 ضرور کچھ نہ کچھ ضرور ڈی لیور کرے گا ڈی ای 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 کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ ڈی ای 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 سونر آر لیٹر لیکن ڈی لیوری ضرور دیتا ہے آپ نے ممبرز کو ان کیس اگر آپ کو ڈی ای 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 ویلی کی جو ایڈنسٹریشن ہے اگر آپ کو ڈی ای 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 ویلی میں پلوٹ الارٹ نہیں کر پاتی then کیا ہوگا this is the question of the day کہ اگر ہمیں ڈی ای 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 ویلی اس بالٹ میں بھی الارٹمنٹ نہیں کر پاتی یا ڈی ای 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 کے پاس زمین نہیں ہے ہم assume کر لیتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوگا آپ نے ماضی میں بھی دیکھا ہوگا ڈی ای 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 ویلی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ڈی ای 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 ویلی جو ہے وہ جوائنٹ وینچر ہے بحریہ ٹاؤن کا اور ڈی ای 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 اسلامباد کا دونوں مین سٹیک ہولڈر اس ویلی کے پروجیکٹ کو چلا رہے ہیں ڈی ای 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 ویلی واحد پروجیکٹ ہے جس کے اندر کوئی بڑی کٹنگ نہیں ہے مینٹو سے کوئی دس مرلے کا پلوٹ نہیں ہے کوئی کنال کا دو کنال کی کوئی کٹنگ نہیں ہے اس میں چار مرلہ پانچ مرلہ اور آٹھ مرلہ پلوٹ ہی ہیں ریزیڈنشل اور چار مرلہ کمرشل ہیں آپ نے ماضی میں دیکھا ہوگا ڈی ای 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 ویلی کے کچھ الارٹیز کو ڈی ای 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 ویلی نے بحریہ ٹاؤن کراچی میں الارٹمنٹ کی کچھ الارٹیز کو ڈی ای 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 کراچی میں بھی الارٹمنٹ کی گئی اور میرے خیال میں وہ الارٹیز جن کو بحریہ ٹاؤن کراچی کے کسی پریسنٹ میں یا ڈی ای 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 کراچی کے ڈی ای 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 سٹی جو ہے اگر اس میں الارٹمنٹ کی گئی ہے تو وہ الارٹیز بہت زیادہ بہتر رہ گئے بجائے ان الارٹیز کے جو الارٹیز ابھی بھی ڈی ای 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 ویلی میں الارٹمنٹ کے منتظر ہیں آنے والے وقت میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ڈی ای 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 ویلی جو ہے یہ الارٹمنٹ ضرور کرے گی اب کچھ ایسے پروجیکٹ ہیں جن کے بارے میں ہماری یہ رائے ہے کہ ہو سکتا ہے اگر ڈی ای 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 سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈی ای 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 ویلی اڈمنسٹریشن اپنے لینڈ کے معاملات کو ادھر ہی ریزولف کر لے گی اور ادھر ہی آپ کو ڈی ای 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 ویلی کے اندر ہی الارٹمنٹ دے گی اگر وہاں پر الارٹمنٹ نہیں دیتی تو اس کے بعد جیسے کہ ماضی میں ڈی ای 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 ویلی ایڈمنسٹریشن نے کیا کہ بحریہ ٹاؤن کراچی میں الارٹمنٹ دی گئی اور ڈی ای 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 سیٹی میں الارٹمنٹ دی گئی ڈی ای 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 سیٹی کراچی میں الارٹمنٹ دی گئی وہاں بھی دے سکتی ہے اس کے بعد ڈی ای 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 ویلی جو ہے ان کے الارٹیز کو جو میرے ذہن کے مطابق یہ جس میں اپنے ترزیہ کے مطابق بتا رہا ہوں ان الارٹیز کو بحریہ ٹاؤن فیز ایٹ ایکسٹینشن میں بھی الارٹمنٹ کر سکتی ہے اس کی وجوہات ہیں اس کی وجوہات میں ایک جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو آپ بوکنگ کے وقت دیکھ لیں اگر آپ نے پانچ مرلا کی بوکنگ کروائی ہے تو وہ چھے لاکھ سمتنگ کی ہے اور آٹھ مرلا کی جو بوکنگ ہے وہ آٹھ لاکھ سمتنگ کی ہے سیم ان دہ سنس جو بحریہ ٹاؤن فیز ایٹ ایکسٹینشن میں ریسنٹ سیون کریٹ کیا گیا ہے اس میں بھی تقریباً جو ہے پانچ مرلا کی پرائس جو ہے وہ آٹھ لاکھ روپے ہے اور آٹھ مرلا کے بھی کوئی نو دس لاکھ روپے ہے تو اگر ڈی ایچ اے ویلی ایڈنسٹریشن اپنے ان الارٹیز کو میمبرز کو اگر پلوٹ بحریہ ٹاؤن فیز ایٹ ایکسٹینشن میں بھی الارٹ کر دیتی ہے تو یہ بھی کوئی ایک برا فیصلہ نہیں ہوگا یہ ان الارٹیز کے لیے بھی اچھا ہوگا اور میرے خیال میں شیئر ڈی ایچ اے ویلی ایڈنسٹریشن اس آپشن کو یوز کر سکتی ہے آنے والے وقت میں اس کے علاوہ اگر فیز ایٹ ایکسٹینشن میں نہیں یوز کرتی تو جس لیول پر فائلز کے موجودہ ریٹ ہیں جیسا کہ پانچ مرلے کا بیس سے بائیس چوبیس لاکھ روپے اور جو آٹھ مرلہ ہے وہ تقریباً اٹھائیس ستائیس اٹھائیس لاکھ سے شروع ہوتا ہے اور تین تیس چونتیس لاکھ روپے تک جاتا ہے ان پلوٹس ان فائلز کو ڈی ایچ اے ویلی ایڈنسٹریشن جو ہے وہ ڈی ایچ اے بہاول پر اگر دیکھا جائے تو وہاں پر بھی پانچ اور آٹھ مرلہ کے جو ریٹس ہیں ان کے اسی بریکٹ کے اندر ریٹس ہیں آنے والے وقت میں اگر ہو سکتا ہے کہ ڈی ایچ اے ویلی ایڈنسٹریشن ان کو ڈی ایچ اے بہاول پر میں بھی ایڈجسٹ کر سکتی ہے سب سے پہلا آپشن جیسا ہم نے ڈسکس کیا بہری اٹون کراچی ڈی اے چی سٹی کراچی ڈی اے بہری اٹون فیز ایٹ ایکسٹینشن راول پرنڈی اور ڈی اے چی بہاول پر یہ وہ پروجیکٹ ہیں جہاں پر اس وقت ڈی اے چی ویلی یا ماضی میں کر چکی ہے یا آنے والے وقت میں ان پروجیکٹ میں کر سکتی ہے کیونکہ اس کی مین ریزن یہ ہے کہ وہاں اور ڈی اے چی ویلی کی پرائسز آلموس سین سین ہیں اس وقت اگر آپ دیکھیں ڈی اے چی ویلی میں آٹھ مرلہ کی پرائس اٹھائیس لاکھ روپے سے لے کر چونتیس پینتیس لاکھ روپے تک ڈیمانڈ ہو رہی ہے اور یہی الارٹمنٹ اگر ڈی اے چی ویلی اپنے الارٹیز کو فیز ایٹ ایکسٹینشن میں کر دیتی ہے تو پھر بھی پرائس پر اسی پرائس میں اسی ویلیوں کا پلاٹ ان کو وہاں الارٹ ہو جائے گا اور اگر یہی پرائس میں آٹھ مرلہ کا جو ہے اور پانچ مرلہ کا آپ ڈی اے چی بہاول پر میں دیکھ لیں تو وہاں پہ بھی آلموس پانچ اور آٹھ مرلہ کا ریٹ سیم سیم ہے تو اگر ڈی اے چی ویلی اڈنسٹریشن یہ بھی ڈی سین لے لیتی ہے سب سے پہلی بات تو میں پھر آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ میرا پورا اعتماد ہے ڈی اے چی کے اوپر کے ڈی اے چی آپ لوگوں کو ڈی اے چی ویلی کے اندر ہی الارٹمنٹ کرے گا ان کیس اگر وہاں نہیں کر پاتے ان کے لینڈ آنرز کے ساتھ معاملہ سیٹل نہیں ہوتے تو پھر ان پروجیکٹس میں بھی الارٹمنٹ کی جاتی ہے کی جا سکتی ہے آہ فردر جو فائنل ڈی سین تو وہ تو ڈی اے چی ایڈنسٹریشن نہیں لینا ہے یہ ہم جو بھی آپ کے ساتھ اپنا تجزیہ شیئر کرتے ہیں یہ جسٹ ہمارا ذاتی تجزیہ ہوتا ہے اور ہم آپس میں بیٹھ کے جو چیزیں ڈسکس کرتے ہیں آپس میں ڈیلرز یہ وہ تجزیہ آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے اس میں ڈی اے چی ویلی یا ڈی اے چی ایڈنسٹریشن کی طرف سے کوئی افیشل یہ انانسمنٹ نہیں ہے یہ صرف ہم لوگوں کا ذاتی تجزیہ ہوتا ہے یہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے یہ ہنڈر پرسنٹ غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم جو تجزیہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ ریٹس کو دیکھ کر جو معاملات ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر وہ سارا وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں امید کرتا ہوں دوستو آج کا یہ ہمارا انیلیسز ہمارا تجزیہ آپ کو پسند آئے گا اور میری دعا ہے کہ اللہ کرے ڈی اے چی ویلی ایڈنسٹریشن جو ہے آپ لوگوں کو آپ کے پلوٹ وہاں پر الارٹ کرے جہاں پر اللہ پاک آپ کو زیادہ سے زیادہ پروفٹ دے انشاءاللہ دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر کوئی کوئی کوئیسٹن ہوتا ہے تو ہماری ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں آپ اپنا کوئیسٹن کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے آپ کو آپ کے کوئیسٹن کا رسپونڈ کریں باقی وہ اوورسیز کلائنٹ جو ڈی اے چی ویلی کی فائلز میں انٹرسٹڈ ہیں اور وہ یہاں پر نہیں آ سکتے وہ ہم سے ہمارے نمبر پر رابطہ کریں ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے ان کو ہنڈر پرسنٹ سیف اینڈ سیکیور سرویسز فرام کریں گے انشاءاللہ دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ